السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جن بائیوں نے میٹرک ٹینٹھ یعنی پاس کی ہوئی ہے ان بائیوں کے لئے بہت ایک اچھا شاندار موقع ہے پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کا اور اس میں جونئر کمیشنڈ اوفیسر اور سولجر اور ساتھ اس ساتھ کلر کی برتی بھی آئی ہوئی ہے ان بائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپلائی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ان کے ساتھ ہر ایک ایک بات ہر ایک ایک چیز ڈسکس کی جائے گی اور جو آپ کو کوشٹن ہے آپ کا تو وہ آپ نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جونئر کمیشنڈ اوفیسر اس کی برتی جو ہے ون اکتوبر یعنی ایک اکتوبر سے شروع ہو جائے گی تو آپ بائیوں نے تیار رہنے اور ابھی سے تیاری آپ کو سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے لیے جونئر کمیشنڈ اوفیسر نائب خطیب اور سپاہی ٹھیک ہے ایلیجیبلٹی کے سیٹیزن آف پاکستان ازاد جمع کشمیر اور گلگت بلتستان ٹھیک ہے ایج اور ہائٹ ریکوئرمنٹ سن لیں آپ ایج اور ہائٹ ریکوئرمنٹ جی سی او یعنی جونئر کمیشنڈ اوفیسر اور نائب کاسد کے لیے نائب خطیب کے لیے سوری تو اس میں ایج بٹوین ٹوینٹی سے ٹوینٹی ایٹ سال آپ کی عمر ہو ٹھیک ہے مینیمم ہائٹ جو ہے آپ کی پانچ فٹ تین انچ ہو پانچ فٹ تین انچ ٹھیک ہے دوستو اچھا اس کے بعد جو ہے سپاہی یعنی جو ہے سولجر سولجر میں جو ہے آپ کی عمر جو ہے ساڑھے ستارہ سے تائیس سال ہو ساڑھے ستارہ سال سے تائیس سال آپ کی عمر ہو صحیح ہے اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئے تو آپ کو دو سال کی ریلیکسیشن بھی دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سپاہی بڑھتی ہونا ہے تو آپ کی پانچ فٹ چھے انچ جو ہے آپ کی ہائٹ ہو پانچ فٹ چھے انچ ہائٹ ٹھیک ہے کلرک اینڈ کوک اگر کلرک اور کوک میں آپ نے بڑھتی ہونا ہے تو پانچ فٹ تین انچ آپ کی جو ہے ہائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر ملٹری پولیس میں آپ نے ہونا ہے تو پانچ فٹ ایٹ انچ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے اگر سویپر میں ہونے تو پانچ فوٹ تین انچ ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے ابھی جو ہے ڈسکس کیا جائے گا اور اچھا ہائٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ہے نا جے سی او یعنی نائب خطیب اس میں آپ نے درس نظامی فرامر دینی مدرسہ اٹیسٹڈ بائی ہائیر ایڈیوگیشن کمیشن یہ آپ نے اگر جے سی او میں اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو درس نظامی کا دینی مدرسہ سے جو ہے ٹیسٹ ہوا ہوا جو آپ کی جسے کہتے ہیں سندت وہ ہوگی تو آپ مینیمم ایف ای ایف ای سی فرام اینی ریکوگنیز بورڈ ان پاکستان فلوینسی ان ارابک کرت انڈ اسے قرآن شیل بی کونسیڈرڈ این ایڈیشنل سپائی کے لیے آپ نے کیا کریٹیریہ میٹرک ہو یا اس سے زیادہ ہائیر ایڈیوشن ہو اگر آپ نے کلرک بڑھتی ہونا ہے تو اس کے لیے انٹرمیڈیٹ آپ نے کی ہو یا اس سے زیادہ کی ہو ٹھیک ہے اور کینڈیڈیٹ کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت علم ہو یعنی اس سے چلانے آتا ہو ٹھیک ہے دوستو اور کک کے لیے جو ہے میڈل اور ہائیر یعنی میڈل ہو یا اس سے زیادہ ہو ٹھیک ہے دوستو اچھا تو یہ جو ہے ہمارے پاس آگے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کے پاس اگر کوئی کوشٹن ہے کوئی کوشٹن ہے میں نے آپ کو پہلے پتا دیا کہ ایک کتوبہ سے یہ ریجسٹریشن شروع ہوگی تو آپ سب بھائیوں نے تیار رہنا ہے اور تیاریہ ابھی سے سٹارٹ کر دیں اور انتظار نہ کریں بس آپ آپ بس جیسے ایک کتوبہ رہے گا اور میں انشاءاللہ ویڈیو بھی بناوں گا کہ کس طرح آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے چینل کو ابھی لازمی سبسکرائب کر کے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ